تو تیسری فضیلت سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کی ویسے تو فضائل زیادہ بیان ہو گئے ہیں لیکن موٹے موٹے فضائل میں تھے تیسرا کہ سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کا پروانہ بھی مل گیا ہے ایک تو صحابہ میں شامل ہونے کی وجہ سے جو اللہ رب العزت کی رزوان ہے وہ متلقن اس میں شامل ہیں اللہ الاطلاق سب پہ ہے لیکن سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کے بارے میں خاص طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کا جو پروانہ ہے وہ جاری کیا گیا اب بھی مسلمان نہیں ہوئے مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے ابھی حالتِ کفر میں ہیں لیکن اللہ رب العزت اشارے میں اپنے نبی کو بتا رہا ہے اپنے نبی کو اور مسلمانوں کو اشارے میں بتا رہا ہے کہ ان کے بارے میں وہ رویہ نہیں رکھنا جو کافروں کے بارے میں رکھتے ہیں آپ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی آپ کے پاس جو قیدی ہے نا آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر اللہ رب العزت کو معلوم ہے نا کہ آپ کے دل میں جو ہے وہ خیر ہے یعنی اسلام آپ نے قبول کرنا ہے اگر اللہ کے علم میں ہے تو پھر جو تم سے لیا جا رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں لہذا حوصلہ کرو پریشان نہیں ہو جانا اس وجہ سے کہ ہم ان مسلمانوں کے قبضے میں آئے ہیں اصل میں ہوا کیا تھا غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ کچھ جنگی قیدی لگے تھے جن میں سے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے نبی کے چچا اور سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ بھی تھے نبی کے چچا ذات اور کچھ اور بھی بنو حاشم کے لوگ تھے تو اللہ رب العزت نے ان کو حوصلہ دیا کہ یہ اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں آگئے ہیں اللہ رب العزت کو پتا تھا نا کہ انہوں نے ایمان قبول کرنا ہے تو اللہ رب العزت نے ان کو حوصلہ دیا کہ نبی آپ ان کو کہہ دیں کہ جو معافضہ تم سے لیا جا رہا ہے نا اللہ رب العزت نے اگر آپ کے دل میں ایمان کی خیر رکھی ہے نا تو یہ کچھ بھی نہیں اللہ نے اس سے بڑھ کر آپ کو دے دینا ہے یعنی آخرت کا بدلہ آپ کو مل جائے گا اس دنیا میں آپ سے جو فدیہ لیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے آپ نے ایمان سے پیچھے نہیں اٹ جانا ایمان قبول کرنا ہے تو کرنا ہے فدیہ آپ سے جو لیا جا رہا ہے اللہ اس سے بہتر آپ کو دے دے گا یہ دیکھیں یہ غزوہ بدر کے موقع پر آیتیں نازل ہو رہی ہیں جبکہ اس کے بہت بعد مسلمان ہو رہے ہیں سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ لیکن اللہ رب العزر پہلے بتا رہا ہے اللہ تمہیں معاف بھی کرے گا اس سے بہتر دے گا اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اب اس کی تفسیر ایک حدیث بھی ہم آپ کو سناتے ہیں کہ یہ جو بات میں نے کی ہے یہ کوئی اپنی طرف سے تھوڑی کر دی ہے کہ حدیث کی وہ آیت کی تفسیر کی ہے نا تو وہ یہ اتبقات القبرہ امام انساد رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والے دن اپنے صحابہ سے فرمایا بیان کرنے والے ہیں عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا بدر والے دن فرمایا کچھ لوگ بنو حاشم سے ایسے ہیں جو اور دیگر لوگ بھی کچھ ایسے ہیں جو کافروں کے ساتھ مل کے نکلے تھے لیکن مجبور تھے وہ وہ بیچارے مجبور تھے اگر نہ نکلتے تو کافر ان کو نقصان پہنچاتے وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکلے تھے وہ ہم سے لڑنے کے لیے نکلے نہیں نہیں ہم سے انہوں نے کوئی لڑائی اس طرح کی کی ہے کہ ہمیں انہوں نے مارنا چاہو فمن لاکی امن کم آہاد امن بینی حاشم ان فلا یک طول ہو بنو حاشم میں سے جو بھی قیدی ہو تمہیں ملے تو اس کو تم نے قتل نہیں کرنا بدر میں بنو حاشم میں سے کسی کو قتل نہیں کرنا حالانکہ کافروں کے ساتھ آئے ہیں تو دشمن ہیں مقابلے میں مارا جانا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی منا فرمائے نہیں بھی قتل نہیں کرنا اور آگے فرماتے ہیں من لاکی الاباس ابن عبد المطالبی امن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا یک طول ہو جو میرے چچا اباس کو ملے نا اس قتل نہ کرے اباس کو اور فینما اخرج مستقرحان کیونکہ ان کو مجبور کر کے نکالا گیا ہے وہ خوشی سے ہمارے لڑنے نہیں آئے ہم سے تو اباس رضی اللہ عنہ بھی ادھر ہے اور عقیل رضی اللہ عنہ بھی ادھر اسی موقع پہ بدر پہ نکلے ہیں دونوں ہی تو اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے قرآن میں انہیں تسلی دے رہا ہے کہ تم سے جو فدیہ لیا جا رہا ہے نا اس سے بہتر اللہ نے تمہیں دے دینا ہے اس لئے غم نہیں کرنا اللہ تمہیں معاف بھی کرے گا مغفرت کا پروانہ بھی اللہ رب العزت جاری کر رہا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہا ہے کہ بنو حاشم میں سے جو نکلے ہیں اباس بھی بنو حاشم میں سے ہیں اور عقیل بھی بنو حاشم میں سے ہیں فرمایا ان کو قتل نہیں کرنا تو یہ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان لانے سے اعلان کرنے سے پہلے لوگوں کو بتا دیا اگرچہ وہ کافروں سے مل کر آ رہے ہیں لیکن اللہ رب العزت اپنے نبی کو وحی کر رہا اور نبی اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ انہیں قتل نہیں کرنا اور اللہ انہیں تسلی دے رہا ہے اب اس کی جو سند ہے کوئی اتراز کر سکتا ہے کہ ابباس بن عبداللہ بن معبد جو ہیں وہ امباز اہل ہی اپنے بعض اہل سے اپنے گھر والوں سے روایت کر رہے ہیں اپنے رشتداروں سے روایت کر رہے ہیں وہ اببداللہ بن عباد سے روایت کر رہے ہیں لیکن تحذیب القوال میں حافظ مزیر رحمت اللہ نے لکھا ہے مِنْ أَحْلِهِ الَّذِينَ يَرْوِى عَنْهُمْ عَبُوُهمَ کہ جو ان کے اہل ہیں جن سے وہ روایت کرتے ہیں عباس بن عبداللہ بن معبد وہ ان کے والد ہیں عبداللہ بن معبد اور ان کے بھائی ہیں ابراہیم بن عبداللہ بن معبد اور اسی طرح اکرمہ مولا ابن عباس یعنی یہ تین لوگ ہیں جو ان کے آہل ہیں اور ان سے وہ روایت کرتے ہیں عباس بن عبداللہ بن معبد تو وہ تینوں سکھا ہیں ان کے والد عبداللہ بن معبد بھی سکھا ہیں اور ان کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ بن معبد بھی سکھا ہیں اور اکرمہ مولا ابن عباس بھی سکھا ہیں لہٰذا اس روایت میں کوئی علت نہیں ہے اور یہ صحیح ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے پہلے سے یہ بشارتیں دیں ان کے بارے میں اپنے نبی کو بتا دیا تھا اور ان کو قتل ہونے سے بھی بچایا ہے اس لئے اللہ کو پتا تھا انہوں نے بعد میں ایمان قبول کرنا ہے اور اللہ رب العزت اس وقت اپنے نبی کو بتا رہے ہیں کہ یہ لڑنے نہیں آئے یہ بچاریں مجبور ہیں اس لئے کافروں کے ساتھ آگئے ہیں تو اتنی بڑی شان اور اتنا بڑا مقام جو اللہ رب العزت نے دیا ہے سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کو وہی جو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو دیا تھا وہی سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کو دیا تو یہ لوگ ان کے خلاف توہینہ میں گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم علی بیت کے محب ہیں